دوستوں سوشل میڈیا پر پاک آرمی کے خلاف بہت زیادہ پروپوگینڈا کیا جا رہا ہے اور یہ دکھایا جا رہا ہے جیسے پی ٹی آئی اور پاک آرمی کے آپس میں کوئی جنگ ہو گئی ہو امین خان جیسے آرمی چیف کے خلاف ہو گئی ہو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہے اس سے دکھایا جا رہا ہے جیسے آرمی چیف اپوزیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور آرمی چیف کو بھی بیکاری کہا جا رہا ہے ان پر بڑی میمز بنائی جا رہی ہیں لیکن یہ سب پروپوگینڈا ہے آپ نے اس پروپوگینڈا میں نہیں آنا کیونکہ ہماری فوج نہیں ہے کہ نمبر ون فوج ہے تو وہ کس لیے ہے ہماری آرمی چیف کی وجہ صحیح ہے آرمی چیف کو میر جعفر سے تشبیح دی جا رہی ہے جو غدار تھا لیکن ایسے کوئی بات نہیں ہے آرمی چیف ہمارے جو ہیں ان کے خلاف بہت زیادہ پروپوگینڈا کیا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا مقابلہ ڈٹ کرنا ہوگا آرمی چیف کا ساتھ دینا ہوگا اور پاک آرمی کو ہمیں بہت سپورٹ کرنا ہوگا یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن آئی ایس آئی ساری جو جج جن آئی امریکہ کے غلام ہیں دوستو ایسے بات نہیں ہے آئی ایس آئی دنیا کی نمبر ون ارجنسیوں میں شامل ہیں وہ امریکہ کے کوئی غلام نہیں ہے لیکن اس پروپوگینڈے میں آئی ایس آئی کو بھی نہیں چھوڑا گیا یہ جو لوگ انران خان اور عالمی چیف میں لڑائی کرانا چاہتے ہیں نا وہ ایسی پوسٹ کر رہے ہیں جیسے آج جنرل باجوا کو تو بہت نفرم دی جاری ہے پاکستان سے آنکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے جنرل حمید گل صاحب نے یہ بڑی طریقی الفاظ کہتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دیا افغانستان میں تو ابھی یہ بات الٹی پا رہی ہے کیونکہ امریکہ نے پاکستانیوں کی مدد سے پاکستان کو شکست دے دیا جنرل فیض حمید کو بھی اس پروپوگینڈے پر نہیں چھوڑا گیا ان پر بھی بڑی میم بنائی جا رہی ہیں اور بہت گند گولا جا رہے ہیں سوشن ویڈیا پر اور ابھی یہ جو قوید مشرف صاحب نے ججو کو لٹکایا تھا ان کو سزا دی تھی تو اس پر بڑی میم بنائی جا رہی ہیں کہ قوید مشرف نے بڑا صحیح کام دیا تھا دوستوں تاریخ میں بہت سارے واقعات سائلتے ہوئے ہیں جو بہت غلط ہوئے ہیں ہمیں ان کی مضمت کرنے چاہیے وہ جو کچھ صحیح ہوئے اسے اچھا کہنا چاہیے پروپوگینڈا پھیلانے والے یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ پاکستان یہ میزائل کیوں بنا رہا ہے جب پاک فوج بکی ہوئی ہے تو دوستوں یہ سب پروپوگینڈا ہے پاکستانیوں کو فوج سے بیزار کرنے کا دوستوں ہمارے دفاع کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پر جدید اسلحہ ہو تاکہ ہم دشمنگیاں کمیانکھیں ڈال کر دیکھ سکیں اور اس کا مقابلہ کر سکیں دوستوں آپ نے اس پروپوگینڈے میں نہیں آنا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے